جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈلی اپنے پینے کے پانی کے لیے گھرے لو اپیوگ کے پانی کے لیے یمنا ندی پر ڈپینڈنٹ ہے ڈلی میں جو پانی ہم اپنے گھروں میں پریوب کرتے ہیں وہ ڈلی کے ساتھ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے آتا ہے ان ساتھ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں یمنا ندی کے دو جگہ سے پانی آتا ہے سب سے پہلا وزید آباد براج سے پانی آتا ہے ہمارے تین وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں وزید آباد چندر آباد اور اوکھلا اس کے علاوہ دلی میں یمنا سے پانی آتا ہے منک کنال کے مادھیم سے جس کی دو سب برانچز ہیں سی ایل سی کیریئر لائنڈ چینل اور ڈی ایس بی ڈی ایس بی ڈی ایس بی سب برانچ منک کنال کے جو دو چینلز آتے ہیں سی ایل سی اور ڈی ایس بی اس سے دلی کے ساتھ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں پانی جاتا ہے ڈلی اور ہریانہ کا جو سمجھوتا ہے اس کے انسار ہریانہ کو روز ایک ہزار پچاس کیوسک پانی منک کنال سے دلی کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے اب ہمارا ڈیٹا بتاتا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں جب ہریانہ ایک ہزار پچاس کیوسک پانی چھوڑتا ہے تو گرمی کی وجہ سے اور رستے میں پانی اگر evaporate ہو جائے تھوڑا disperse ہو جائے الگلگ tributaries میں تو مئی جون کے مہینے میں ایک ہزار تینتیس ایک ہزار چالیس ایک ہزار اکیس ایک ہزار پندرہ نو سو نبے نو سو پچانوے اس رینج میں یعنی نو سو نبے سے لے کے ایک ہزار چالیس کیوسک پانی تک دلی پہنچتا ہے ہریانہ ایک ہزار پچاس کیوسک پانی جب چھوڑتی ہے تو گرمی کے موسم میں دلی میں نو سو نبے سے ایک ہزار چالیس کیوسک پانی تک پہنچتا ہے اس کو ہم میجر کرتے ہیں بوانہ کانٹیک پوائنٹ پہ جہاں پہ ڈی ایس بی میں بھی اور سی ایل سی میں بھی ہمارے فلو میٹر لگے ہوئے یعنی گرمی کے موسم میں بھی پانی کے ایوپوریٹ ہونے کے بعد بھی مینمم نائن نائنٹی فائیو کیوسک پانی ہمیشہ منہ کانال سے دلی میں آتا ہے لیکن پچھلے ایک ہفتے میں جس سمیں دلی میں سیویر ہیٹ ویو چل رہی ہے جس سمیں دلی میں پانی کی کمی ہے جس سمیں سپریم کورٹ دلی کو اترکت پانی دلانے کا پریاس کر رہا ہے ہریانہ نے منہ کانال سے پانی چھوڑنا کم کر دیا ہے اگر ہم اپنا ڈیٹا دیکھنے جائیں اور یہ ہے ہمارے منہ کانال میں ڈی ایس بی اور سی ایل سی میں آنے والا ڈیٹا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جون کو ماتر 924 کیوسک پانی پہنچا 924 کیوسک اور ایک جون سے سات جون تک یہ پانی لگاتار کم ہوتا گیا ہے چار جون کو یہ 924 سے 884 کیوسک پہنچا 6 جون کو 856 کیوسک پہنچا اور آج کل آج تو 8 جون ہوگا ہے یہ کل 7 جون کو ماتر 840 کیوسک پانی منہ کانال سے دلی میں آیا ہے تو جو ایک ہزار کیوسک پانی اس کی جگہ ماتر کی جگہ ماتر 840 کیوسک پانی دلی میں آ رہا ہے یعنی ہریانہ اپنا 1050 کیوسک پانی منہ کانال سے نہیں چھوڑ رہی ہے منہ کانال سے آنے والا ڈی ایس بی کا پانی منہ کانال سے آنے والا سی ایل سی کا پانی دلی کے ساتوں واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں جاتا ہے یہ وزیر آباد چندرابال اوکھلا بوانہ نانگلوئی ہیدرپور دوار کا دلی کے ساتوں واتر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں جاتا ہے یعنی اگر سی ایل سی اور ڈی ایس بی کا پانی اسی طرح سے کم رہا تو آنے والے دو دن میں دلی کے ہر علاقے میں پانی کی کمی ہو جائے ایک طرف وزیر آباد پانڈ کا لیول روز گر رہا ہے آج وزیر آباد کا لیول سکس سکسٹی نائن پائنٹ فائف پہنچ گیا ہے جب اسے سکس سیونٹی فور پائنٹ فائف ہونا چاہیے دوسری طرف منق کنال میں جو ایک ہزار پچاس کیوسک پانی ہریانہ کو چھوڑنا ہے ہریانہ پانی نہیں چھوڑ رہی ہے کیونکہ دلی میں صرف اور صرف آٹھ سو چالیس کیوسک پہنچ رہا ہے کہاں جا رہا ہے باقی پانی اگر ہریانہ ایک سو پچاس کیوسک پانی چھوڑ رہی ہوتی تو پانی کیا رستے میں گائب ہو جائے گا ہر گرمی میں ماتر پچاس سے ساٹھ کیوسک کا وارٹر لاؤس ایوپوریشن سے ہوتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گرمی میں دوسر کیوسک پانی کا وارٹر لاؤس ہو جائے تو اگر آٹھ سو چالیس کیوسک پانی دلی پہنچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہریانہ منق کنال میں پانی نہیں چھوڑ رہی ہے دلی کو اس کے حصے کا پانی نہیں دے رہی ہے میں ہریانہ سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ ہریانہ سرکار پانی پہ راجنیتی نہ کریں میں ہریانہ سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ دلی کے حصے کا پانی چھوڑے اور میں کیندر سرکار سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ ایک طرف سپریم کورٹ دلی کو اترکت پانی دلانے کا پریاست کر رہا ہے ماچل سے کیندر سرکار کے افسر کل بھتنی کند بیراج پہ ایکسٹرا پانی اترکت پانی چھوڑوانے کے لیے پہنچے بھی اور دوسری طرف ہریانہ جو دلی کے حق کا پانی ہے دلی کے حصے کا پانی ہے وہ بھی دلی کو نہیں پہنچا رہا ہے تو میں کیندر سرکار سے بھی اپیل کروں گی کہ وہ جلد سے جلد اس سچویشن میں انٹروین کریں میں اپر یمونہ ریور بورٹ سے بھی اپیل کروں گی کہ وہ جلد سے جلد انٹروین کریں اور دلی کو دلی کے حق کا پانی دلوائیں اگر ہریانہ منق کنال میں ایک ہزار پچاس کیسے پانی چھوڑ رہی ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے کیوں دلی کے انٹری پوائنٹ پر جو بوانہ کا کانٹیکٹ پوائنٹ ہے جو وہاں پر فلو میٹر لگا ہوا ہے وہاں پہ ساتھ جون کو ماتر آٹھ سو چالیس کیوس پانی کیوں آیا کہاں گیا باقی پانی آسمان کھا گیا دھرتی پھٹ گئی کہاں گیا وہاں پھر سارا پانی جب ہر سال گرمی میں اگر آپ پچھلے سالوں کا ڈیٹا دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک جون میں پوری گرمی کے باوجود ایسا نہیں ہے کسی سال گرمی پڑی ہے ایک ہزار چوبیس کیوس ایک ہزار اٹیس کیوس گرمی کے باوجود دلی پہنچتا رہا ہے 982 کیوس سیکس 1047 کیوس سیکس 1013 کیوس سیکس تو ایسا کیا ہو گیا کہ اگر ہریانہ پورا پانی چھوڑ رہی ہے تو کیوں دلی پانی نہیں پہنچ رہا یہ بلکل صاف ہے کہ اگر دلی میں 840 کیوس پانی پہنچ رہا ہے ہریانہ 900 کیوس سے زیادہ پانی منق کنال سے نہیں چھوڑ رہی ہے تو میں ہریانہ والوں سے یہی اپیل کروں گی کہ پانی پر راجنی پی نہ مالوں کو یہ پانی پینے کے لیے چاہیے اپنا دھر چلانے کے لیے چاہیے کھانا بنانے کے لیے چاہیے اور اب ہریانہ دلی کے حصے کا پانی نہیں چھوڑ رہی ہے ھرگیشن میں استعمال کر رہی ہے اور دلی میں ترہی ترہی مچ رہی دلی میں سپلائی کی مجدی پہ دلی کا پانی کا پروڈکشن پہنچ گیا ہے اگر مونک کنال میں پانی کل صبح تک نہیں بڑھا تو دلی کے ساتوں water treatment plants کا پروڈکشن افیکٹ ہوگا سات مجدی پانی کم ہو گیا ہے صرف وزیراباد میں کچھ پانی کم ہونے سے لیکن مونک کنال کا اگر پانی کا ستر گرتا رہا تو دلی کے ساتوں water treatment plants افیکٹ ہوں گے اور دلی کے ساتوں water treatment plants افیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلی کے ہر حصے میں پانی کی کمی ہوگی تو اسی لیے میری حریانہ سرکار سے appeal ہے کہ جلگ سے جلگ دلی کے حصے کا پانی چھو جی دیکھ سوال یہ ہے کہ اگر اس دیش کے لوگوں کو نیٹ کے exam پر سوال ہے اگر اس کی پر مارکنگ پر سوال ہے اگر پیپر لیک ہونے پر سوال ہے تو NTA ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن سے کیوں بچ رہا ہے اگر کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے اگر نیٹ کا exam بلکل ساف سترے طریقے سے ہوا ہے اگر پیپر لیک نہیں ہوا ہے اگر مارکنگ ٹھیک طریقے سے ہوئی ہے تو کیوں NTA انکوائری کیلئے تیار نہیں ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہوا ہے تو انکوائری میں دودھ پانی کا پانی ہو جائے لیکن جس طرح سے NTA نیٹ پر انکوائری سے بچ رہی ہے یہ دکھاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے